ہی ایوریون ویلکم بیک این ادھر مینی ویلاغ لاسٹ ویک میں شاپنگ کے لیے گئی تھی اور کچھ اچھا نہیں ملا تھا تو ہم بغیر شاپنگ کیے ہی گھر واپس آگئے تھے موسم کافی چینج ہو گیا اور شاپنگ کیے بغیر بلکل گزارا نہیں ہے تو آج جو میں نے شاپنگ کیے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ابیہا کی شاپنگ شیئر کر لیتی ہوں ابیہا کے لیے میں نے لیا ہے یہ ڈریس اور اس کے ساتھ میں نے میچنگ کیا ہے یہ والے شوز اور یہ ڈریس کا لفنان کا ریزیلٹ ہے تو انشاءاللہ میں وہاں اس کو پہنا کر لے کر جاؤں گی سکول میں اس کے بعد مجھے یہ ڈریس بہت اچھا لگا تھا یہ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ بھی میں نے میچنگ شوز لیا ہے ایک اور ڈریس تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن اس میں ابیہا کا سائز نہیں ملا تھا مجھے اس کے بعد یہ ڈریس ہے اس کا کلر اور ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن یہ کارٹن میں ہے کارٹن کا بھی سیزن سٹارٹ نہیں ہوا لیکن پھر بھی میں نے اس کو خرید لیا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد میں نے لیا ہے ابیہا کے ہیئرز کے لیے کچھ چیزیں کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بال بڑے ہو جائیں چھوٹے ہیں لیکن پونی بنا کر بہت کیوٹ لگتی ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ان کے بابا کے لیے کچھ کپڑے دو سوٹ لیا ہیں کیونکہ وہ شلوار کمیز ویر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کپڑے لیا ہے اور ساتھی گھر میں پہننے کے لیے ہیں جوتے افنان کے لیے میں نے لیا ہے یہ بلیک کلر کی پینٹ اور اس کے ساتھ جو شرٹ ہے وہ میرے پاس پہلے سے تھی اس کے سکول میں کلر دے تھا تب میں نے لی تھی تو اسی کے ساتھ میں میچ کر کے لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ بلیک پینٹ وہاں سے میں اس کا سائز چیک کر کے لے کے آئیوں پتہ نہیں کیوں گھر آکے مجھ یہ تھوڑی بڑی لگ رہی ہے اس کے بعد ابیہا کا یہ ڈریس اسی کلر کا سیم ڈریس ابیہا کے پاس پہلے بھی تھا پچھلے سال اس نے پہنا تو اس پہ بہت اچھا لگا تھا تو سیم کلر کا میں دوسرا ڈریس بھی لے آئی اور یہ ایک ڈریس لے کر آئیوں افنان کا اس کے ریزلٹ پہ پہننے کے لیے افنان اس سیزن میں بہت بیمار رہا ہے ابیہا بھی لیکن افنان بہت زیادہ بیمار رہا ہے اور اس نے پورے ایک مہینے کی چھٹی بھی لی تھی سکول سے اب پتہ نہیں اس کا ریزلٹ کیسا آئے گا تو آپ سب بھی افنان کے اچھے ریزلٹ کے لیے دعا کرنا تو یہی تھی جی آج کی میرے پورے دن کی شاپنگ تو اس ساری شاپنگ میں سے آپ کو کس کی شاپنگ سب سے زیادہ پسند آئی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں